بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اگر ہم سائکو تھریپی کو ڈیفائن کریں تو it is basically a top therapy جس میں آپ باتوں کے ذریعے جو problems ہوتی ہیں client کی unconscious level پہ exist کری ہوتی ہیں ان کو find out کرتے ہو اور اس کو help out کرتے ہو کہ وہ اپنے mental illnesses سے cope up کر سکے اور emotional difficulties جو ہو رہی ہیں ان کو improve کر سکے ٹھیک ہے جو therapist ہوتا ہے یا سائکو therapist ہوتا ہے وہ basically professional ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو help out کر رہا ہوتا ہے regarding two different mental health conditions جس میں stress آتا ہے depression ہوتا ہے انسائیٹی ہے انسومیا ہے ایڈکشن ہے اور بہت سارے ڈیس آرڈر سے جو کہ ہم ڈی ایس ایم میں پڑھتے ہیں counselor جو therapist ہوتا ہے وہ basically clients کو help out کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے unhealthy negative beliefs اور behaviors کو identify identify کرے اور ان کو positive اور healthy beliefs اور healthy behavior سے replace کر سکے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی therapies آئیں گی جو کہ ہم one by one پڑھیں گے according to different school of thoughts so بیٹا this is all about today's lecture i hope so کہ آپ لوگ کو understanding ہوئی ہوگی چیزوں کی جو میں نے topics آج cover کیے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی confusion ہے اس سے related کوئی بھی question آپ لوگ پوچھنا جاتے ہیں مجھ سے تو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں and thank you so much for today's lecture مجھ سے پوچھتے ہیں بیم 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 ہزیں خمانے موسیقی